اس دنیا میں جیب جنتیوں کی لاکھوں پر جاتی ہیں جن میں سے کچھ کو تو ہم روج دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں جانتے ہیں جبکہ کچھ ایسے جیب بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو جانکاری ہوتی ہے کبھی کبھی بیگیانکوں کو کچھ ایسے جیب بھی مل جاتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا ولکہ لوگ انہیں پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی جیب کی چلچہ آج کل خوب ہو رہی ہے اب یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ انسانوں کی طرح جیب جنتوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں لیکن گلٹین میں کچھ ایسا عجیب و غریب کیڑا ملا ہے جس نے سب ہی کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اس کیڑے کا کوئی ایک جنڈر نہیں ہے بلکہ یہ آدھا نر اور آدھا مادہ ہے یہ دنیا میں اپنی طرح کا پہلا کیڑا ہے دنیا کے اس سب سے انوکھے کیڑے کو لورنس گارفلڈ نام کی محلہ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھا تھا جسے بعد میں انہوں نے بلٹین کے نیشنل ہسٹری موجیم کو سوپ دیا تھا موجیم کے وششگیو نے جب اس کیڑے کی جانچ کی تو پتا چلا کی اصل میں یہ کسی ایک جنڈر کا تو ہے ہی نہیں بلکہ آدھا نر اور آدھا مادہ ہے اس کا نام چارلی رکھا گیا ہے فیلال اس کیڑے پر ریسل چل رہی ہے وششگیو کا ماننا ہے کہ اس کیڑے کو ماننے کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ اس کے آدھا نر اور آدھا مادہ ہونے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ کلڑا اپنے آپ مر گیا تو اس کا رنگ اڑ جائے گا اور ایسے میں یہ پتا نہیں چل پائے گا کہ وہ آدھا نر اور آدھا مادہ کیوں ہیں ریپورٹ کے مطابق یہ ادبت کلڑا دو رنگوں کا ہے اس کے سجد کا رنگ چمکی لاہرا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مادہ ہے جبکہ اس کے پنک بورے رنگ کے ہیں جو اس کے نر ہونے کی نسانی ہیں یا اکلڑا ڈائر فروڈز انگوٹیا پل جاتی کا بتایا جا رہا ہے جو ہلکے اور چم کے لئے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگے ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں تھینکیو سو ووچنگ ویڈیو دھنیواد